اسلام علیکم ناظرین اس لیے اس کے بارے میں لوگ جو ہے وہ میڈسن حضرت محسوس نہیں کرتے حالانکہ اس سے جس کو جو مبتلا ہوتا ہے اس میں اس کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی لیکن جو اس کے اردگرد جو ہوتے ہیں ان کو اس سے خاصی پریشانی ہوتی ہے اور وہ اس سے بہت تنگ ہوتے ہیں تو میں بات کر رہا ہوں خراطو کے مرض کے بارے میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تقریبا ہر گر میں کوئی نہ کوئی ایک دو ہوتا ہے یا آپ سمجھ لیں کہ دس میسے سات گروں میں کوئی نہ کوئی اس کا شکار ہوتا ہے تو اس کے لیے اکثر جو ہے وہ میڈسن لوگ جو ہے وہ نہیں لیتے اس کو اگنور کرتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں خود ہی ٹھیک ہو دے گا حالانکہ یہ کسی اور مرض کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اردگرد سونے والے قریب جو سونے والے ہوتے ہیں وہ بہت پریشانی کا باعث بنتا ہے یہ مسئلہ ان کے لیے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنی قسم کا ہوتا ہے اس کے کیا سباب ہوتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے ہم جو ہے وہ گریلو علاج کے ذریعے ہی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس مرض کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو خراتے دو طرح کے لوگوں کو ہوتے ہیں ایک تو وہ کہ جو مٹاپا کا شکار ہوتے ہیں جن کا پیٹ ڈول کی طرح نکلا ہوا ہوتا ہے باہر اور پورے جسم پہ جو ہے وہ مٹاپا نہیں ہوتا صرف پیٹ جو ہے وہ پھولا ہوا ہوتا ہے تنا ہوا پیٹ ہوتا ہے ڈول کی طرح تو ان کے اندر جو ہے وہ خشکی کی زیادتی کی ویعہ سے ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے اور بعض لوگ جو مٹاپے کا شکار تو نہیں ہوتے لیکن ان کو بلغم بن رہی ہوتی ہے وہ کوئی ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ جن سے بلغم خاص طور پر ان کو بلغم ہوتی ہے جب وہ سوتے ہیں اس وقت ہوتی ہے اور جو گلے میں آکے اڑک جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ رات کو خراتے کا بحث بنتی ہے ان کے لئے تو اس میں جو ہے ایک تو مٹاپے کی ویڈیو میری آلریڈی جو ہے وہ اپڈیٹ کر چکا ہوں میں چینل پہ موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جو لوگ لیمون استعمال کرتے ہیں کھٹی جزیں استعمال کرتے ہیں ان کا بھی جو ہے وہ مٹاپے کا شکار ہوتی ہے اس کے علاوہ ایسے لوگ جو کھانا کھا کے سو جاتے ہیں واق نہیں کرتے وہ بھی اس میں ممتلا ہو سکتے ہیں حازمے کی خرابی اس میں بہت زیادہ عمل دخل ہے اس کا حازمے کی خرابی جو ہے اس کو بھی ٹھیک کریں تو یہ مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن دونوں میں ایک تو جو جن کو بلگم بنتی ہے وہ گرم مزاج والے جو ہیں ان میں ہوتا ہے اور جو جن کا پیٹ ڈول کی طرح ہوتا ہے وہ خشک مزاج والے جو ہیں جن کے اضلات کے اندر خشکی زیادہ ہوتی ہے وہ ان کو ہوتا ہے تو میں آپ کو آج ایک گریلو علاج جو ہے وہ بتاؤں گا جس کے کرنے سے دونوں طرح کے لوگ فائدہ اٹھا سکتی ہیں ٹھیک ہو سکتی ہیں لیکن اس کے لیے سب سے جو ضروری ہے کہ اس کے ساتھ بلکہ اس سے پہلے جو کیا جائے کام وہ ایک تو یہ ہے کہ جتنی بھی تلی ہوئی چیزیں ہیں جس طرح پراتھا بریانی پلاو یا فائد چیزیں ہیں وہ چھوڑی جائیں گوشت بند کیا جائے بیسن کی کڑی اور کریلے بینگن چنے کالے چنے چنوں کی دال یہ جو ہے وہ مکمل چھوڑی جائے اگر چنوں کی دال کھانے کی ضرورت محسوس ہو تو اس کو آپ دیسی گی زیادہ ڈال کے بنائیں دوسری بات یہ ہے کہ سبجیں استعمال کریں اور ان میں کالی مرچ ڈالیں سرخ مرچ کی جگہ پہ کالی مرچ ڈالیں ادرک فریسی زیادہ ڈالیں حلدی بھی ڈالیں باقی مسائلیں ڈالیں لیکن سرخ مرچ کی جگہ پہ کالی مرچ ڈالیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو سالے نہ بنائے وہ تھوڑا شربے والا ہو بنا ہوا نہ ہو تیسری بات یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد رات کو خاص طور پہ کھانا کھانے کے بعد فوری طور پہ سونا نہیں یا بیٹھے نہیں رہنا واق کرنی ہے لازم کم از کم دس سے پندرہ منٹ تک واق لازم ہو اس کے بعد جو ہے وہ آپ آ کے تو لیٹیں اب باتیں ہم اس کے علاج کی طرف ایک چیز بتاتا ہوں ہر بندے کے ہر گھر میں موجود ہوتی ہے سب کے گھروں میں موجود ہوتی ہے آپ اس کو دن میں دو تین دفعہ استعمال کریں اور دونوں ٹائپ کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے خوشکی کو بھی ختم کرتا ہے بلگم ریشے کو بھی ختم کرے گا انشاءاللہ حازمی کو بھی ٹھیک کرے گا گیس کبز کو بھی ٹھیک کرے گا اور بہترین جو ہے وہ اس کا علاج ہے تو اس میں ادرک کا کہوہ ہے آپ اس میں موسم کی مراسبت سے گرمیوں میں اس میں علاچی ڈال سکتے ہیں سبز علاچی ایک ادر سبز علاچی اور ایک ادرک ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا اس کو تھوڑا سا کرش کر کے آپ ڈیڑھ کپ پانی میں اس کو ابالیں جب ایک کپ رہ جائے تو آپ اس کو پی لیں دن میں تین دفعہ تین سے چار دفعہ اگر سردیاں ہیں تو پھر آپ اس میں شہر ڈالیں گرمیوں میں بھی جن کا پیٹ پھولا ہوا ہے تنہ ہوا ہے ان کو شہر ڈال لازم جو ہے وہ ڈال کے تو پھرکاوا دیں سردیوں میں جو ہے وہ آپ شہر ڈال سکتے ہیں لیکن جن کو بلگم اور ریشے کی ویعہ سے خاص طور پر ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ جب وہ اٹھیں گے نا ثبوت ان کی گلے میں بلگم اٹھکی ہوئی ہوگی ان کا محسوس ہوگی ایسا تو وہ شہر بھی ڈال سکتے ہیں شہر کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جن کا پیٹ تنہ ہوا ہے ان کو اس کعوے میں شہر جو ہے وہ دو چمچ لازم ڈال کے جو دیں آپ دیکھیں گے کہ پہلے دن ہی تین چار دفعہ استعمال کرنے سے بہت ہی زیادہ فرق پڑے گا بہت ہی زیادہ فرق پڑے گا سب سے پہلے بعض لوگوں کو پہلے دن سے ہی خراتے رک جاتے ہیں بعض کے پہلے دن کم ہو جاتے ہیں آہستہ ہو جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ کچھ دنوں کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن جو میں نے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں وہ لازمی ساتھ کرنا مشروع ہے ان کا وہ ضرور کریں اس کے علاوہ کھانا جب آپ کھائیں تو لکمہ چھوٹا رکھیں اور چبا کے اچھے طریقے سے چبا کے تو پھر اس کو کھائیں چاہے آپ کو دس من لگیں پندرہ من لگیں لیکن تسلی سے کھانا کھائیں تاکہ دانتوں کا کام دانت کریں اور میدے کا کام میدہ کریں اصل میں زیادہ تر ہم کیا کرتے ہیں کہ دانتوں کا کام بھی میدے سے ہی لیتے ہیں لکمہ بڑا ہوتا ہے جس سے لکمے کے ٹکڑے تو ہوتے ہیں لیکن بڑے ٹکڑے میدے میں جاتی ہیں اور حضم دیر سے ہوتا ہے اور مسائل آتی ہیں تو دانتوں کا کام چبانا ہے اچھے سے چبا کے کھائیں اور میدے کا کام حضم کرنا ہے پھر جلدی حضم ہوگا اور جلدی ٹھیک ہوں گے اس طریقے کے کرنے سے اگر آپ کی گھر میں کوئی موجود ہے تو آپ اس کو استعمال کروائیں جو پریز میں نے بتایا وہ کریں جو غزائیں ہیں سبجی آپ ساری استعمال کرسکتے ہیں کریلا بینگن اور پالک کے علاوہ اس کے علاوہ دالوں میں چنے کی دال نہیں کھا سکتے چنے نہیں کھا سکتے باقی ساری دالیں کھا سکتے ہیں صفیح چاول استعمال کرسکتے ہیں باقی بریانی پلاوگرہ استعمال نہیں کرنا روٹی جو دیسی گی لگا کے کھا سکتے ہیں خوشت پھلکہ بنا کے اس کے اوپر دیسی گی لگا کے مکھن لگا کے آپ کھا سکتے ہیں سالن میں آپ دیسی گی ڈال سکتے ہیں کالی میرچ ڈالیں صرف مرد کی جگہ پہ تو اس طریقے سے انشاءاللہ رزیز آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں کے اندر ہی ایک تو مٹاپا بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا جن کی بلگم بنتی ہے بلگم بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی نظرہ زکام بھی ٹھیک ہو جائے گا حازمہ بھی ٹھیک ہو گا اور خراتے جو ہیں وہ خاص طور پر وہ کم ہوتے ہوتے بلکل ختم ہو جائیں گے اور مریض الحمدللہ ٹھیک ہوگا مریض بھی پرسکون ہوگا جو مریض کے اردگرد جو دوسرے احباب ہیں وہ بھی پرسکون ہوگے اور یقیناً جو ہے ان کے دل سے دعا نکلے گی امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تاکہ بہترین طبی معلومات جو ہیں وہ سب تک پہنچ سکیں اپنا بہت خیار رکھئے اللہ حافظ